جیسے کی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سیرپ کا اپیوگ کہاں کس بیماری کس سمسیہ میں کون کون سی بیماری ہو جانے پر ڈاکٹر کے دوارے یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ کیا ہوتا ہے کن کن سمسیہ کن کن روگوں میں دیا جا سکتا ہے اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے اس کا سائیڈ فیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اس سیرپ کا اپیوگ سریر میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے یا پھر خون کی کمی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے خون کے کمی کے کارڈ کافی زیادہ لچھر دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی چکر آنا سیر گھومنا بیہوس کا سمسیہ ہونا اور سانس لینے میں تکلیف ہونا تھکان لگنا دل کا دھرکن آسمان کی چال سے چلنا بلیڈ کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ سیرپ کافی اچھا ہوتا ہے اور سریر میں پھرتی اور طاقت پردان کرنے کے لیے سیرپ کافی اچھا ہوتا ہے پرینیسیس اینیمیا کی کنڈیسن میں یہ سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس سیرپ کا اپیوگ مکروب سے خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کی کمجوری کے کارڈ ہاتھوں اور پیروں میں درد ہو رہا ہو تو ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے یا پھر ہاتھ اور پیر میں جنجوناٹ کی سمسیہ ہو رہی ہے تو اس کنڈیسن میں ڈا اپیوگ نہیں لگتا ہے کمجوری کی سمسیہ زیادہ رہتا ہے تو ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے کمجوری کے کارڈ ہاتھ پر میں درد یا پھر ہڈیوں میں یا پھر جوڑوں میں درد کی سمسیہ رہتی ہے تب ہی ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ کا اپیوگ مریج کو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسے کی اگر ہم اس دوا کی ڈوز کی بات کریں تو ایڈلٹ میں ہم باتاتے ہیں جیسے کی ایڈلٹ کی کنڈیسن میں دس ایمل صبح دس ا مریج کو بتاتے ہیں جیسے کی پیٹ میں جلن کی سمسیہ ہو سکتی ہے اور جیسے کی ڈی ہائیڈریسن کی سمسیہ ہو سکتی ہے اور بھی کچھ کی کنڈیسن ہیں جو ایسے ہو سکتے ہیں یا ویڈیو صرف نارمل جانکاری کے لیے اگر آپ کو کوئی دکھت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوا لیں